اپنے دور حکومت نے خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں مسلسل جبری گمشدگیوں پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والی سابقہ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے دعویٰ کیا ہے کہ جب انہوں نے جبری گمشدگیوں سے متعلق ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تو انہیں جواب میں آئیس آئی کے ہیڈکوارٹر میں طلب کر لیا گیا تھا کہ ہم یاد رہے کہ جب شیری مزاری نے یہ بل پیش کیا تھا تب عمران خان کے یار غار لیفٹینٹ جنرل فیض امید آئیس آئی کے سبراہ ہوتے تھے ویسے بھی اب شیری مزاری کو کلمہ حق کہنا اس لیے یاد آیا کہ انہیں اپنی گرفتاری میں ایجنسی کا ہاتھ نظر آتا ہے جیسا کہ ان کی صاحبزادی ایمان مزاری نے بھی الزام لگایا ہے لیرہ غزی خان میں چالیس ہزار کنال زمین پر قبضے کے کیس میں گرفتاری اور رہائی کے بعد نیشنل پریس کلاب اسلام آباد میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے شیری مزاری نے کہا کہ میں نے جبری طور پر لاپتہ افراد بارے ہمیشہ ایک پوزیشن لی ہے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے اس معاملے پر بل بھی تیار کیا تھا سابق وزیراعظم عمران خان چاہتے تھے کہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور وزارتوں سے دیکھنے کو کہا تھا کہ یہ بل رولز آف بزنس میں آتا ہے یا نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اسی شام مجھے فون آیا کہ آئیس آئی کے ہیڈکوارٹرز میں پیش ہو کر وزاحت دیں شیری مزاری نے بتایا کہ وہ ہدایت ملنے کے بعد آئیس آئی کے ہیڈکوارٹر گئیں اور وزاحت دی کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کنونشنز پر دستخط کرنے ہیں اس لیے یہ بل ضروری ہے انہوں نے کہا کہ قوم اسمبلی میں بل پیش کرنے کے بعد اسے داخلہ کمیٹی کو بھی بھیجا گیا جہاں نظر نہ آنے والی طاقتوں نے شکے تبدیل کرنے کی کوشش کی سابقہ وفاقی وزیر نے بتایا کہ اسمبلی سے ترامی منظور کر لی گئیں لیکن بدقسمتی سے سینٹ میں پہنچنے تک وہ غائب ہو گئیں انہوں نے کہا کہ جبری طور پر لاپتہ افراد کے معاملے پر میری پوزیشن واضح ہے اور عمران خان بھی اس معاملے پر شروع صحیح اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور وہ آمنہ ججوہ کے احتجاج میں ہمیشہ جاتے رہی ہیں شیری مزاری نے کہا کہ اس کے خلاف ہم نے اپنے منشور میں بھی پوزیشن لے رکھی ہے اور آئندہ بھی ہم یہی پوزیشن لیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کئی طاقتیں ہیں جو بلکہ منظور ہونے سے روکتی ہیں تاہم یہی کہقیقت ہے کہ عمران خان کے دور میں نہ صرف لوج کوم پرستو کی جبری گمشدگی کا سلسلہ تیز ہوا بلکہ وفاقی طرح حکمت اسلام آباد اور لاہور سے بھی درجنوں صحافیوں کو خفیہ ایجنسیوں نے دن دہارے اغوا اور گرفتار کیا لیکن شیری مزاری خاموش رہی علمیہ یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی ایمان مزاری بھی گرفتار ہوئیں اور اغوا ہونے والوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں تاہم میڈ دی پریس میں گرفتگو کرتے ہوئے شیری مزاری نے کہا کہ انہوں نے صحافیوں کے تحافظ کا بل بھی بڑی مشکل سے منظور کروایا تھا لیکن وہ شاید بھول گئیں کہ امران دور حکمت میں میڈیا مخالف پاکستان ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بل پاس کروانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن ملک گیر احتجاج کے باعث یہ حکمتی منصوبہ چوپٹ ہو گیا صحافیوں کے تحافظ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیری مزاری نے کہا کہ یہ بل کیسے منظور ہوا اور یہ رکافٹیں پیش آئیں آپ سب جانتے ہیں میں نے اگر کبھی کتاب لکھی تو یہ تمام تفصیلات شامل کروں گی یاد رہے کہ سابق وزیر کی جانب سے لاپتہ افراد کے بل کے حوالے سے پہلی دفعہ ان خیالات کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ جنوری میں وزارت انسانی حقوق میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ بل سینٹ کو بھیجنے کے بعد لاپتہ ہو گیا ہے شیری مزاری نے حالیہ گرفتاری کو اغوا اور لاپتہ کیے جانے کا کیس کرا دیتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ گومل روڈ پر انہیں روکا گیا کار سے کھینچا گیا اور ایک مرد نے آ کر میرے ہاتھ سے فان چھین لیا پھر مجھے لیڈیز پولیس کے سیٹ کر کار سے باہر لے آئیں اب یہ کارروائی انٹی کرپشن والوں کی تھی یا آئی ایس آئی کی مجھے کیا پتا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب انٹی کرپشن کو میرا فان کیوں چاہیے ہوگا ہائی کورٹ کے حکم کے بعد آدھی رات کو مجھے ملا لیکن اس کے ساتھ اور میرے بٹوے کے ساتھ جو ہو گیا وہ نہ ہی پوچھئے لیکن میں نے کافی سنایا تاہم یاد رہے کہ ان کی بیٹی ایمان مزاری اپنی والدہ کے گرفتاری کو جنرل باجوا کے خاتے میں ڈال چکی ہیں شیری مزاری کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے بعد چکری انٹرچائن کے قریب مجھے واش روم جانا تھا لیکن باتروم سے واپسی پر میں نے وہاں چند لوگ دیکھ کر کہا کہ اب میں آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے گرفتار کر کے کہاں لے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پھر مجھے پولیس نے کہا کہ ہم واپس مر رہے ہیں کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے تر حقیقت ان کی یہ سازیش تھی کہ اسلامباد سے نکل کر لاہور یا پنجاب کی حدود میں آ جائیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں ریلیف مل جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کاغذی کارروائی کے لیے مجسٹریٹ ڈھونڈ رہے تھے جو ان کو نہیں ملا اچھا ہوا اگر ڈی جی خان یا لاہور مرتے تو پھر مسئلہ ہونا تھا سابق وفاقی وزیر سے پوچھا گیا کہ ان کی بیٹی نے تو گرفتاری کا الزام جنرل کمر جاوید باجوہ پر لگایا ہے تو شریف مزاری نے کہا کہ ایمان مزاری نے اس واقعے پر پریشان ہو کر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا نام لیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ فورٹ اسٹیبلشمنٹ کو مزاری فوبیا ہو گیا ہے کرپشن کیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی انتقام ہے کیونکہ مجھے الزام کے حوالے سے کبھی نہیں بتایا گیا یا وضاحت پیش کرنے کبھی نہیں کہا گیا اور میرا نام صرف تفتیش کے دوران گردش کر رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا